اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سلسلہ غفتگو کا انوان ہے آلہ حضرت شاہمد رضا خان فاضل بریل بھی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان شیخ علیہ السلام ڈاکٹر احمد طاہر قادری صاحب کی نظر میں اور اس کا اپسوڈ نمبر ہے ایٹین اور اس اپسوڈ کا انوان ہے امام یوسف بن اسمیل نیبھانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان اعلی حضرت بیان کرنا بائی ڈاکٹر طاہر قادری ڈاکٹر احمد طاہر قادری صاحب اپنے اس ویڈیو میں یہ شان بیان کرتے ہیں آلہ حضرت کی انہا الفاظوں سے اور امام یوسف بن اسمیل نیبھانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم ہیں ان کی کتابیں چودہ سو کے قریب ہیں امام یوسف بن اسمیل نیبھانی اور میں ان کے مقام کا تذکرہ کرنے کے لئے صرف ایک حوالہ دیتا ہوں یہ وہ بزرگ ہیں جن کی ایک کتابیں جامع کرمات اہلیہ دو جلدوں کی زخیم کتاب ہے اس کتاب کا اردو ترجمہ اور خلاصہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے کیا ہے ان کے علمی کمال ان کے مرتبے ان کی سکاہت اور ان کی فقاہت سے متاثر ہو کر ان کی کتاب کا ترجمہ اور خلاصہ جماعت اہلیہ کے نام سے کیا ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ امام یوسف بن اسمیل نبانی کا علمی مقام مولانا تھانوی کی نظر میں کیا ہوگا غور فرما لیا آپ نے اب یہ امام یوسف بن اسمیل نبانی اس دور کے فقاہت ہے جب آلہ حضرت نے الدولت المکیہ لکھی یعنی یہ ایک بہت شاندار تھیل میں موضوع پر آلہ حضرت نے جو لکھی تھی ان کے ہاں اور ہاتھ میں یہ کتاب پہنچی یعنی ان کے ہاں ان کے ہاتھ میں یہ کتاب پہنچی اور جب یہ کتاب پہنچی کتاب پکڑ کر وہ یہ لکھنے کو مجبور ہو گیا خدا کرم کرے امت کی اس ناد آلہ حضرت پر جس نے دلائل کے وہ پہاڑ قائم کر دیئے ہیں کہ دنیا کا کوئی شخص انکار کی مجال نہیں کر سکتا کس نے بیان فرمایا امام یوسف بن اسمیل نبانی نے آلہ حضرت کی جب علم غیب کے موضوع پہ لکھی ہوئے کتاب الدولت المکیہ کو انہوں نے دیکھا یہ بیان فرمایا اور یہ پورا واقعہ بیان فرما رہا ہے یہ شیئرک الاسلام ڈاکٹر عمد طریق قدی صاحب بیان فرما رہے ہیں تو یہ اپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں نائنٹین میں ملتے ہیں اپیسوڈ نائنٹین کا عنوان میں سنتے جائیں مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اس دور کے امام آزم ابو حنیفہ سانی ہیں بھائی ڈاکٹر محمد طریق قادری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ